اعوذ باللہ امن شیطان رجیم بسم اللہ حیر امان الرحیم یوٹیوب چینل روحانی دنیا فور نائن میں آپ کو اسلام علیکم کہتے ہیں دوستو آج میں آپ کے لئے رزق میں اور رزق میں برکت اور آمدن کے لئے ایک بہت ہی کمال کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں دوستو اس عمل کا ایک یہ فائدہ ہوگا کہ اس عمل کو رات کو سوتے وقت جوئے نہ کرنا ہوتا ہے رات کو سوتے وقت اس عمل کو کیا جائے گا اور صبح جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو آپ کا جو جائز اور مناسب خرچے وہ آپ کو آپ کے تکے کے نیچے سے مل جائے کرے گا تو غیبی طور سے رزق حاصل کرنے کا یہ بہت ہی کمال کا عمل ہے انشاءاللہ تعالی اس کو جائز ضرورت کے تحت استعمال کریں اور اس کو فائدہ اٹھائیں تو دوستو اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل رہانی دنیا فور نین کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل یوٹیوب چینل رہانی دنیا فور نین کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے کریں تو چلو بینہ کوئی ٹیم ویسٹ کیے ہوئے چلتے ہیں عمل کی طرف تو دوستو یہ اس طریقے سے میں نے یہ کچھ خانوں کا ایک بکس تیار کیا ہے اس کو یوں بنا لینا ہے یوں بنانے کے بعد اس کو جس طریقے سے جس طریقے سے میں اس کو بنا رہا ہوں اس کو اسی طریقے سے جو اینا بنا لینا ہے یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے بنانا ہے یہاں لکھنے ہیں اس کے بعد یہ خانہ پور کرنا ہے جیسے جیسے دوستوں میں یہ خانہ پور کر رہا ہوں اس کو ویسے ویسے خانوں ایسے ہی پور کرنے ہیں تو اس کو جو ہے نا پھر یہ خانہ لکھنا ہے پھر یہ خانہ لکھنا ہے پھر یہ خانہ لکھنا ہے پھر اس کے بعد اس طریقے سے جیسے میں اس خانوں کو پھر کر رہا ہوں اس کو جو ہے نا ویسے ویسے ہی پھر کرنا ہے جیسے جیسے میں یہ خانے پھر کر رہا ہوں یا لکھیں گے 83 یا لکھیں گے 84 یا لکھیں گے 85 یا لکھیں گے 86 یہا لکھیں گے 87 تو دوستو یہ اس طریقے سے میں نے دیکھے خانہ پور کر لیا ہے اس کے بعد یہاں لکھا جائے گا جیسا کہ میں لکھ رہا ہوں عالم ال غیب و شہدہ و شہدہ اس کو دوستوں جیسے میں لکھ رہا ہونا جس کو اس طریقے سے ہی لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں لکھیں گے ہم یہ تینوں طرف لکھنا ہے جیسے کہ میں یہ لکھ رہا ہوں اس کو اس طریقے سے لکھنا ہے عالم ال غیب و شہدہ ٹھیک ہے دوستوں اس کے بعد یہاں بھی لکھنا ہے عالم ال غیب و شہدہ دوستوں دیکھیں جیسے یہ میں لکھا ہے میں نے اس طریقے سے آپ نے انہیں لکھ لینا ہے ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے لکھنے کے بعد یہاں پھر جو ہے اپنا روزینہ جو خرچ ہوگا جو آپ کا جائز مناسب جو روز کا خرچ ہے وہی آپ نے یہاں پر لکھ لینا ہے اس کو آپ یارہ روپے سے لے کر اس کو یارہ سو روپے تک آپ کوئی سے بھی جو مناسب آپ سمجھتے ہیں جو آپ کا روز کا خرچ ہو وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جہاں یہاں میں لکھ رہا ہوں روزینہ یہاں پر آپ نے وہ خرچ لکھنا ہے جو آپ نے روز کا خرچ کرنا ہو جتنی آپ کو خرچ کی ضرورت ہو تو یہاں پر وہ لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد جو ہے آپ وہ خرچ لکھنا ہے جو آپ کا روز کا خرچہ ہو زیادہ نہیں لکھنا یعنی جو آپ نے خرچ لکھا ہے وہ جب آپ کو ملے تو اس کو آپ نے خرچ کرنا ہے دوسرے دن کے لیے نہیں بچا گے رکھنا وہ آپ نے خرچ کرنا ہے دوسرے دن کا اللہ کرے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس عمل کی برکت سے آپ کو دوسرے دن کا بھی مل جائے کرے گا جو آپ اچھا یہاں آپ نے لکھنا ہے جو آپ کا روز کا خرچ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ نے نقش اس کو بنا لینا ہے اور یہ نقش آپ نے بنانے روزانہ گیارہ عدد یہ روزانہ آپ نے گیارہ عدد بنانے اس طریقے سے بنا کے پھر اس پر ہر نقش پر آپ نے اکتالیس اکتالیس یہ نا دوستو اکتالیس اکتالیس بار پڑھ کر یہ آیت عالم الغیب و شہادات بے حق یا رضاک یا باطنو ٹھیک ہے دوستو یہ پڑھنا ہے عالم الغیب و شہادات اس کے بعد آگے لگانا ہے بے حق یا رضاک یا باطنو ٹھیک ہے دوستو یہ آپ نے لکھ ہیں اور دوستو یہ یارہ عدد روزانہ لکھ لینے ہیں عشاء کی نماز کے بعد یارہ عدد لکھ کر تو ان کو ان پر اکتالیس بار یہ آیت پڑھ کے دم کرنی ہے عالم الغیب و شہادہ بے حق یا رضاک یا باطنو ٹھیک ہے یہاں میں دوبارہ بھی لکھ دیتا ہوں بے حق یا رضاک یا باطنو یہ اکتالیس بار پڑھ کے ہر تعویز پر یہ دم کر دینا ہے ہر تعویز پر یہ دم کرنے کے بعد اس کو آپ نے صبح اٹھ کر تو اس کو جو ہے قریبی دریا یا سمندر ہو اس کو سارے تعویزوں کو آٹے میں گولیاں بنا کر اس کو اس سمندر یا دریا میں برد کر دینا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ یارہ دن جب یہ عمل جاری رہے گا جب باروہ دن ہو تو اس کے بعد آپ نے یہ تعویز جو ہے ایک بار لکھنا ہے اور یہاں پر اپنا روزینہ لکھنا ہے جتنا خرچ چاہی ہو یہاں پر آپ نے وہ لکھنا ہے جتنے آپ خرچ چاہی ہو آپ کے جو روز آپ کو خرچ کر سکیں جائز جگہ اس کو پیسو کو یوز کرنا ہے آپ نے تو یہاں وہ خرچ لکھنا ہے اور رات کو آپ نے یہ تعویز ایک عدد لکھ کر اس پر ایک سو ایک بار یہ پڑھ کے دم کر دینا ہے عالم الغیب و شہادہ بحق یارزا کو یا باطنوں یہ اپنے پڑھ کر اس تعویز پر دم کر دینا ہے اور اس کو تکیہ کے نیچے رکھ لینا ہے تکیہ کے نیچے رکھیں گے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ رات کو یہ عمل کرنا ہے اور جب آپ صبح اٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو خرچہ جو ہے غیب سے عالم غیب سے اللہ تعالیٰ اپنے اس آیت اور اپنے اس میں عظم کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا خرچ جو ہے آپ کے تکیہ کے نیچے سے مل جائے کرے گا تو دوستو ایک بات اس میں آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کو خرچ ملے وہ آپ کو کسی کو ذکر نہیں کرنا ہے کہ میں یہ عمل کرتا ہوں اور میرے کو یہ خرچ ملتے ہیں یا یہ میرے کو پیسے ملتے ہیں اس کے بارے میں آپ نے کسی کو نہیں بتانا ہے جس دن بتا دیں گے اس دن عمل ختم ہو جائے گا اور آپ کو آئندہ رزق ملنا بند ہو جائے گا پیسے ملنے بند ہو جائیں گے ایک دوسری بات آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس عمل کی برکت سے جو بھی آپ کو پیسہ یا خرچیں ملتے ہیں وہ آپ نے جائز جگہ استعمال کرنا ہے حرام کاموں میں اس کو استعمال نہیں کرنا ہے جائز جگہ پر استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے دوستو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور کوئی بات اس کے بارے میں کوئی معلوم کرنا چاہے تو کومنٹ کریں آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا ٹھیک ہے برودر اور اس عمل کی اجازت حاصل کرنے کے لئے نیچے کومنٹ میں آپ جو ہے اجازت لکھ دیں تو آپ کو جو ہے اجازت جاری کر دی جائے گی تو دوستو انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اس سے نیکسٹ ویڈیو میں تو دوستو میں بتاتا چلوں اس کے نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گا ایک ایسا عمل اپلوڈ کروں گا جس میں آپ کو راستے میں چلتے چلتے پیسے ملا کریں گے وہ بھی غیبی طریقہ کار ہوگا رزق حاصل کرنے کا یعنی وہاں سے آپ کو رزق ملے گا جہاں سے آپ کو گمان بھی نہ ہوگا تو رزق کو غیب سے حاصل کرنے کا یعنی وہ عمل کریں گے تو آپ کو راستے میں چلتے چلتے جو ہے نا آپ کو پیسے رزق ملے گا جو کسی کو نظر نہیں آئے گا جو آپ کو نظر آئے گا عمل کے بھرکت سے وہ آپ جائز کاموں میں یوز کر سکیں گے تو چلو دوستو ملتے ہیں اس نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ